ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیا ہوں ایک بہت زبردست ایفیکٹیو ریمیڈی جو کہ ہمارے بالوں سے متعلق اور یہ ہے ایک اوئل جو کہ ہم گھر پہ بنائیں گے ٹھیک ہے سمپل انگریڈنس ہیں آپ سب کے گھروں میں موجود ہیں یہ سارے انگریڈنس کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اور یہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بالوں کو ان سارے مسئلوں کو حل کر دے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل سکیں تو چلیئے ٹائمز آئے کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو اس کے لئے چاہیے آپ کو سب سے پہلے دو عدد پیاز میں کیونکہ اوئل کی کوئنٹیٹی کم ہے میری کم بنا رہی ہوں تو اس لئے آپ کو جو ہے چھوٹے والے سمال دو پیاز جو ہے نا وہ لے لینا ہے اور ایک لینا ہے آپ نے ادرک کا ٹکڑا ٹھیک ہے اور ایک کپ ہے سرسوں کا تیل جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ادرک بھی گھر میں موجود ہوتی ہے پیاز بھی ہوتی ہے اور سرسوں کا اوئل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی میں نے جو ہے پیاز کو چھیل لیا ہے چھیل کے اس کو کٹ لیا ہے ادرک کو بھی چھیل کے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پیان کرنے کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہی سرسوں کا اوئل ایک کپ ٹھیک ہے آپ نے آج جو ہے وہ بلکل ہلکی رکھنی ہے لو فلم پہ اس کو پکانا ہے اب جیسے ہی یہ ہلکا سا گرم ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر یہ پیاز اور بھدرک یہ جو ہم نے کٹ کے اس طرح سے رکھ لیا ہے تو وہ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ گرم ہو گیا ہے تو میں یہ دونوں چیزیں جو ہے اب اس کے اندر ڈال دوں گے اس طرح سے اور اب آگ نے جو ہے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے اور اس کو لو فلم پہ ہم نے جو ہے وہ پکانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے بلکل بھی جب ان کا کلر براؤن ہو جائے جیسے کہ ہم چاول بناتے وقت پیاز کو براؤن کرتے ہیں جب پیاز کا کلر براؤن ہو جائے اور ادرک کا کلر بھی براؤن ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتار دینا ہے ابھی ہم اس کو پانچ سے دس ملٹ اور پکائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے اور کچھ اپنے گھر کے جو بھی آپ نے کام باب کرنے آپ وہ کر سکتے ہیں یہ آرام سے پکتا رہے گا یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا کلر ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ اور دینے ہیں اس کو پکنا دینا ہے اپنے چلنج یہ دیکھیں آپ کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے چھولے کو کر دیں گے بند اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلیے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں آپ نے کوئی بھی ملول کا کپڑا لے لینا ہے یا جو چائے چھلنی ہوتی ہے اس میں آپ اس کو چھان سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سارا براؤن جو ہے وہ چھلنی میں رہ جائے گا اور اوئل جو ہے آپ کے پاس چھن کر آ جائے گا دیکھیں میں چھلیں جی یہ باقی کا ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے آپ یہ دیکھیں آپ میجیکل ہیئر اوئل بن کر ہمارا تیار ہے ٹھیک ہے یہ اوئل جو ہے آپ کے بالوں کو نہ صرف لمبا گھنا کرے گا بلکہ ہیئر فال کا جو پرابلم ہے آپ کا وہ بھی اس اوئل سے سول ہو جائے گا آپ نے ہفتے میں تین بار لازم اس کو ٹرائے کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے تو ہلکا نیم گرم کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اور پھر اس کو جو ہے آپ نے بالوں میں اپنے پہلے جڑوں میں اچھے سے اس کے اپلکیشن کرنی ہے ہلکا ہلکا ہسوں سے مساج کرنا ہے اور نہانے سے ایک گھنڈہ پہلے آپ نے لگانا ہے تاکہ ایک گھنڈہ آپ کے بالوں میں یہ لگا رہے اگر رات کو لگا سکے تو بیسٹ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ رہنے دیں اپنے بالوں میں ادروائز آپ جو ہے ایک گھنڈے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں میجیکل میجیکل ایفیکٹ آئے گا آپ کے بالوں میں ٹھیک ہے بہت ہی زبطہ سرے میڈی ہے میں خود بھی اویل یوز کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا